سولر سسٹم جب ہم لگاتے ہیں تو اکثر سولر کمپنیز ہمیں یہ کہتی ہیں کہ اس کی لائف 20 سے 25 سال یا 30 سال ہوتی ہیں لیکن اس پورے سسٹم کے اندر انورٹرز کی لائف کتنی ہوتی ہے اس سوال کا جواب جاننے کے لیے آپ کو ویڈیو انٹر دیکھنی پڑے گی ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے وقاس کلیک اور سمارٹ سولر کی آج کی ویڈیو سولر انورٹرز کی لائف کے بارے میں ہوگا ہمیں اکثر لوگ سولر سسٹم جو لگا کے دے رہی ہوتی ہیں کمپنیز وہ یہ کہتی ہیں کہ 25 سے 30 سال اس کی لائف ہوتی ہے لیکن اس پوری مارکٹنگ کیمپین کے اندر کمپنیز انورٹر کی لائف کے بارے میں نہیں بتاتی تو دن بہ دن مہنگائی ہو رہی ہے ہر بندے کو انورٹرز کی اوپر زیادہ خرچہ کرنا پڑتا ہے تو لوگوں کو یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ انورٹرز کس طرح کا ہوتا ہے اور کس طرح کے انورٹرز کی کیا لائف ہوتی ہے یہ تمام سوالوں کا جواب جاننے کے لئے آج کی ویڈیو آپ کو انڈ تک دیکھنی پڑے گی جب ہم انورٹرز آتے ہیں تو انورٹرز میں دو یا تین قسم کے انورٹرز ہوتے ہیں جو مین انورٹرز پاکستان میں چل رہے ہیں جو سب سے نمبر وان پہ چل رہا ہے وہ سب سے زیادہ چل رہا ہے وہ گریڈ ٹائیڈ انورٹرز ہوتے ہیں جسے ہم آن گریڈ انورٹرز بھی کہتے ہیں اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ جو انورٹرز چل رہے ہیں وہ ہائیبریڈ انورٹرز چل رہے ہیں ہائیبریڈ انورٹرز میں دو درہاں کے انورٹرز چل رہے ہیں IP65 چل رہے ہیں اور IP65 کے علاوہ جو simple inverter جیسے IP20 بھی کہتے ہیں جو کہ وارٹرپروف نہیں ہوتے وہ inverters چل رہے ہیں یہ تین inverters جو موسٹ پاپلر ہیں اس کے علاوہ آف گریڈ inverters بھی ہوتے ہیں جو کہ پاکستان میں اتنے زیادہ نہیں چلتے تو ہم اس کے بارے میں ڈسکس نہیں کریں گے یا مایکرو inverters ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی ہم ڈسکس نہیں کریں گے شوٹلی بات کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں آن گریڈ inverters کی لائف کتنی ہوتی ہے پاکستان میں جتنے بھی on grade inverters آ رہے ہیں وہ ip65 ہوتے ہیں مطلعہ وہ weather resistant ہوتی ہیں dust proof ہوتے ہیں ان کو open کر کے اس کو صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ یہ outdoor میں بھی لگ سکتے ہیں weather resilient ہوتے ہیں یہ زیادہ تر inverters 5 سالہ وارنٹی کے ساتھ آتے ہیں لیکن بہت سارے on grade inverters آج کے 6 یا 10 سال کے وارنٹی کے ساتھ بھی آتے ہیں on and average on grade inverters یا grid tied inverters جسے ہم کہتے ہیں جو کہ فیکٹریوں میں بھی لگتے ہیں بڑے سسٹمز میں لگتے ہیں اور چھوٹے گھروں میں بھی لگتے ہیں ان کی life 15 سال تک ہوتی ہے 15 سال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 15 سال کے بعد یہ خراب ہو جائیں گے 15 سال کے بعد اس کو repair and maintenance کی ضرورت پڑ سکتی ہے repair and maintenance اس سے پہلے بھی ضرورت پڑ سکتی ہے اگر آپ کے inverter پہ کوئی fault code آتا ہے کوئی voltage کا variation آتی ہے تو یہ fault اس سے پہلے بھی آساتے ہیں لیکن average life on grade inverters کی 15 سال تک ہوتی ہے اس کے بعد آجاتے ہیں hybrid inverters hybrid کے اندر دو طرح کے inverters پاکستان میں چل رہے ہیں ip65 جیسے کہ nitrox کا inverter ہے یا crown micro نے بھی ip65 inverter نکالا ہے پھر feronics نے matrix کے نام سے نکالا ہے solar max نے onyx کے نام سے hybrid inverters لگائے ہیں hybrid inverter ایسے inverter ہوتے ہیں جن کے ساتھ battery بھی connect ہو جاتی ہے وہ net metering بھی کرتے ہیں with battery بھی چلتے ہیں without battery بھی چلتے ہیں all in one features والے inverters کو hybrid کہا جاتا ہے جو ip65 inverters جن کا میں نے ذکر کیا ہے یہ وہ تمام inverter ہیں جو weather resistant ہوتے ہیں ان کی body بہت robust ہوتی ہے اور ان کی life زیادہ ہوتی ہے زیادہ تر ip65 inverters اس وقت تقریباً 10 سے 12 سال life کے لیے بنے ہوئے ہیں although ان inverters کو آپ open air میں لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ ip65 ہے لیکن ان کے ساتھ کیونکہ batteries connected ہوتی ہیں تو یہ اتنے زیادہ weather resistant نہیں ہوتے تو i would suggest you کہ ان کو ہمیشہ open air میں نہ لگائیں ان کو indoor covered area میں لگائیں یا ایسی کوئی ہوادار جگہ کو برامدہ بغیرہ ہو ایسی جگہ پہ لگا دیں so that کہ بارش سے ان کی protection رہے اور sun light سے بھی ان کی protection رہے sun light صرف بارش سے بچا کے رکھیں گے تو 10 سے 12 سال یہ inverters آرام سے نکال جائیں گے 25 سے 30 سال والی story صرف اور صرف solar panels کے لیے ہوتی ہیں نہ ہی یہ story batteries کے لیے ہے نہ ہی inverters کے لیے ہے اب اس کے بعد آ جاتے ہیں تیسرا most popular inverter وہ ہے hybrid inverters جو کہ ip65 نہیں ہوتے یہ جو hybrid inverter ip20 inverters ہیں یہ اس میں بہت سارے inverters آ رہے ہیں جس میں تیسلا کا HLE model آتا ہے inverters کا ویرون موڈل آتا ہے کراؤن کا الیگو موڈل آتا ہے اور solar max کا falcon اور orion موڈل آتا ہے یہ تمام inverters تقریباً more or less same features کے ساتھ آتے ہیں یہ بھی with battery چلتے ہیں without battery بھی چلتے ہیں net metering بھی کرتے ہیں مطلب آپ grid میں feeding بھی کر سکتے ہیں extra energy کے ساتھ اور یہ solar کے ساتھ بھی چلتے ہیں وابڈا کے ساتھ بھی charging کرتے ہیں ان کے اور ip65 hybrid inverters کے feature same ہے لیکن ان کو آپ open air میں نہیں لگا سکتے یہی وجہ ہے کہ یہ زیادہ weather resistant بھی نہیں ہیں ان کے dust filters آپ کو صاف کرنے پڑتے ہیں regularly اگر dust filters کو صاف نہیں کریں گے تو inverter چوک ہو جائے گے eventually اس کے fans میں error آنا شروع ہو جائیں گے F1 کا error normally fans کا error آتا ہے وہ اسی انہی inverters کے اندر آتا ہے جس میں inverter کا جو fan ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے اور اس کو پھر بعد میں change کرنا پڑتا ہے normally اس کی reason صرف dust ہی ہوتی ہے یہ inverters overheat بھی ہو سکتے ہیں تو ان کو بہت ہی delicate inverters ہوتے ہیں ان inverters کی life 8 سے 10 سال ہے ان کی life span سب سے کم ہوتا ہے اور بہت سارے cases میں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ 5-6 سال کے بعد بھی یہ inverters خراب ہو جاتے ہیں لیکن یہ inverters کیونکہ cost effective ہیں جہاں IP65 hybrid inverter اس وقت 3.5 سے 4 لاکھ کا ہے وہیں پہ جو IP20 inverters اس وقت مارکٹ میں 2.5 سے 3 لاکھ کے درمیان ویری کر رہے ہیں تو 1 لاکھ کا فرق approximately ہے ان کے اندر اور باقی inverters کے اندر تو یہی وجہ ہے کہ بہت زیادہ جو off grid system لگ رہے ہیں یا hybrid system لگ رہے ہیں ان کے اندر یہ IP20 inverters ہی لگ رہے ہیں ان کی life تقریباً 8 سے 10 سال ہے آپ کو 10 سال کے بعد یہ change کرنے پر سکتے ہیں یا ان میں repair and maintenance کا factor آ سکتا ہے کم استعمال ہونے والے inverters میں micro inverters آ جاتے ہیں یہ micro inverters کا concept پاکستان میں بہت زیادہ نہیں ہے اس کے بارے میں short بات کروں گا یہ inverters rooftop پہ solar panels کے ساتھ ہی لگ جاتے ہیں ہر ہر solar panel کے DC current کو AC میں convert کرتے ہیں اور اس کو combine کر کے بس بار کے ذریعے نیچے آپ کے گھر کے اندر supply کر دیتے ہیں تو یہ ہر بیسی کے لئے 15 panels ہیں آپ کے تو 15 micro inverters لگتے ہیں micro inverters کی life بہت زیادہ ہوتی ہے یہ micro inverters 20-25-25 سال بھی چلتے ہیں کیونکہ وہ individually کام کر رہے ہوتے ہیں اور یہ سارے کا سارا ایک ساتھ پورا setup آپ کا بند نہیں کر دیں گے کوئی ایک micro inverter آپ کا خراب ہوگا تو آپ صرف اس کو change کر سکتے ہیں پورا کا پورا آپ کا setup خراب نہیں ہوگا micro inverters کے بہت سارے فواہد ہیں لیکن یہ total capital cost میں یہ add up کر دیتے ہیں کیونکہ یہ مہنگے ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے پاکستان میں micro inverters کے استعمال کرنے کا trend نہیں ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں off grade inverters off grade inverters بھی اب پاکستان میں بہت کم استعمال ہوتے ہیں off grade inverters صرف اور صرف solar سے energy لے کے آپ کے گھر کو supply کر رہے ہوتے ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ وابڈہ سے بھی لے کے کام کر رہے ہوتے ہیں as a UPS لیکن کیونکہ اب net metering کا trend ہے تو off grade inverters کا یا hybrid off grade inverters جو ہیں ان کا concept پاکستان میں بہت کم ہو گیا ہے اب سب سے زیادہ چڑھ رہے ہیں وہ زیادہ تر net metering والے یا real time وابڈہ شیئرنگ والے inverters ہی چڑھ رہے ہیں آج سے 4-5 سال پہلے off grade inverters آنا بند ہو گئے تھے اب ایک کا دکھا یہ جگہوں پہ لگ رہے ہیں جہاں پہ net metering نہیں ہوتی دور دراز کے remote areas میں وہاں پہ لگ جاتے ہیں تو اس کے بارے میں میں اس لئے زیادہ لمبی بات نہیں کر رہا لیکن ان کی life بھی 8 سے 10 سال ہوتی ہے یہ ان کی اور IP20 کی build quality almost same ہی same ہوتی ہے بہت سارے factors ایسے ہوتے ہیں جو ان کی life کو انشور کرتے ہیں بڑھانے کے لیے اگر آپ نے اچھی quality installation کروائی ہوگی proper wiring size استعمال کیا ہوگا battery کی selection صحیح ہوگی solar panels کی selection صحیح ہوگی PV input current کی range ٹھیک ہوگی normally جو آج کل high voltage inverter ہوتے ہیں ان کا start up ہی 200 volt سے ہوتا ہے یا 1500 volt minimum سے ہو رہا ہوتا ہے تو آپ ان کو proper voltage کی input دیتے رہیں گے پلس ان کو آپ weather اچھی provide کریں گے weather اچھی سے provide اگر humid area میں ہوں گے تو وہ ان کی life کم ہو جائے گی آپ سمندر کے پاس ہیں یا کہیں drain جو گندہ نالہ ہوتا ہے اس کے پاس اگر آپ رہتے ہیں تو وہاں پہ آپ کی inverter کی life کم ہوگی کراچی میں inverters جو سائلی علاقوں میں تو رہ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ inverters کی life کم ہوتی ہے کیونکہ humidity بہت ہوتی ہے سی وارٹر کی وجہ سے تو بہت سارے electric appliances خراب ہو جاتی ہیں بے چکہ آپ نے IP65 بھی لگائی ہیں تو بھی ان کی life کم ہوگی اسی طرح سے اگر آپ بہت زیادہ overheated علاقے میں آپ اس کو لگا دیتے ہیں کسی ایسے بند کمرے میں لگاتے ہیں جہاں ventilation نہیں ہے جہاں پہ ہوا کا پیسج نہیں ہے بہت زیادہ sunlight وہاں پڑھ رہی ہے direct sunlight پڑھ رہی ہے اس سے بھی life کم ہو سکتی ہے even IP65 inverters کو بھی اگر آپ نے open air میں لگا دیا ہے یا solar panels کے نیچے بھی بہت سارے لوگ inverters کو لگا دیتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کی life کم ہو جائے گی inverters کو اچھی protected environment میں لگا دیں گے اگر آپ اس کو گرمی میں بہت heavy heat stroke ہوتے ہیں پاکستان میں جون جولائی کے موسم میں اگر آپ اس کے dust filters کو properly چیک کر رہے ہیں اس کو ہی maintenance کر رہے ہیں اس کے ساتھ battery کی wires کو بھی آپ ایک سال میں دو دفعہ open کر کے clean کر رہے ہیں inverters کے اوپر آنے والے fault codes کو آپ گاہے بگاہے چیک کر رہے ہیں اور fault codes کے against آپ اس کا جو required action ہے وہ لے رہے ہیں تو بھی آپ کے inverters کی life زیادہ ہوگی inverters کے اوپر blink ہونے والی جو fault کی lights ہوتی ہیں ان کو بھی آپ نظر رکھتے ان کو اگر آپ نے properly earth کیا ہوگا ground کیا ہوگا تو بھی آپ کے inverters کی life اس سے بہتر رہے گی یہ وہ تمام معامل ہے جس سے میں نے آپ کو بتایا کہ inverters کی life کو آپ کیسے ensure کر سکتے ہیں average life span بھی آپ کو میں نے بتا دیا اور ان کی durability کے بارے میں بھی میں نے بتا دیا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو informative لگی ہوگی ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے like اور share ضرور کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا